دیکھئے بنیادی بات سمجھ لیجئے ہمیں جو اصول سمدھان سے جو ہمیں ملی آزادی اور یہ ہمیں کو نہیں ملی بلکہ ہندووں کا اپنا ایک الگ قانون ہے کرسچن کا اپنا الگ ہے پارسیوں کا اپنا الگ ہے تو سب کے قانون اگر تم کہتے ہو کہ یونیفارم کرنا ہے کامن کرنا ہے تو کامن کرنے کا مطلب یہ ہے ویسے تو یہ ہے کہ جو سمان ایک طرح کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا قانون لاغو ہوگا لیکن اگر تم اس کو یقصہ کرنے کی کامن کرنے کی بات کرتے ہو تو تم نے جو دلیتوں کو حق دیا ہے کیا اس کو ہٹاؤگے پچھوں کو جو تم نے حق دیا ہے اور جو تم نے ان کو ریزرویشن میں جو مراد دی ہیں کیا اس کو الگ کروگے اور نورتیسٹ کے لوگوں کو جو کلچر کی آزادی ملی ہے کیا اس کو تم ہٹاؤگے اور آدھی باسیوں کے حقوق تم کیا چھیل ہوگے تم نہیں جین سکتے ہرگر نہیں جین سکتے کیا بات ہے اور سمیدان آئین آئین کا جو قانون جو بنایا گیا وہ اصولی قانون ہے جو اصول ہے تو ڈائریکٹیف پرسپل سے وہ رد نہیں ہوگا اور ڈائریکٹیف پرسپل کی بات کرتے ہو دفعہ چوالیس کی بات کرتے ہو کہ اسٹیٹ یقصہ قانون لاغو کرنے کی کوشش کرے گا تو یقصہ قانون ویسے تو لاغو ہے ملک میں دیکھئے نائنٹی پرسنٹ سیویل کے معاملات جو ہے وہ ٹرانسفر کا جائدات کا اس کے معاملات وہ سارے ایک سے ہیں باقی اپنے رسم اپنے کلچر کے حساب سے لوگ الگ الگ ترہاں سے شادی بیاہا اور اس کو کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تم نے ایک اسپیشل مریجیکٹ بنایا اور تم نے ہنڈیڈ پرسنٹ وہ کر لیا تو یہ باتیں لوگوں کو بہتانے کے لیے مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ مہنگائی کم ہو جائے لیکن اب مہنگائی کم کیسے ہوگی یہ دیکھ لو مسلمانوں یہ دیکھو اس وقت کوشش ہوئی تھی اور بدیا کرن کیا گیا تھا اور نسبندی کا قانون لاغو کیا گیا تھا امرجنسی یہ آرتک امرجنسی ہے یہ اس سے بھی خطرناک ہے تو اس وقت جب یہ قانون لاغو کیا تو کیا ہوا تھا بریلی سے بریلی سے حضور مفتی آزم ہند کے حکم تھے تایو شریعہ نے وہ فتوہ دیا تھا اور کہا گیا تھا آئے تھے کہ فتوہ بدل دو تو فتوہ نہیں بدلا گیا بلکہ کہا گیا کہ وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے گا اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا سوا سو کرو لوگوں کو تم نے پریشان کیا اب یہ لوگ تمہیں لائم میں لگا دیں گے انشاءاللہ اور ساتھ اللہ کو اکبر